مغفرت فرماؤں پوری امت کی پوری مغفرت فرماؤں اے اللہ امت سے درگدر فرماؤں امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے اے اللہ امت پر سے ہم امت پر سے ناراضگیوں کو اٹھا لے ہم امت کے لئے مجبات مغفرت و مجبات رحمت کو ہماری زندگیوں میں عام فرما دیں جو خیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کروائے ہیں اے اللہ وہ خیر ہماری زندگیوں میں قائم فرما دیں آپ کے طریقوں پر آپ کے شنتوں پر آپ کی باتوں پر ہمیں موت تک استقامت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ایک ایک کو جمعہ نصیب فرماؤں اے اللہ ان تمام باتوں پر ہمیں سے ایک کو اخلاص کے ساتھ استخلاص کے ساتھ ہمیں جمعہ نصیب فرماؤں امنی کا وقت آوے تو ہم نے سے ایک ایک کو اے اللہ کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرماؤں کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرماؤں موت اور مواد موت کی برکات سے مالا مال فرما موت کے بعد کی حلاکتوں سے حفاظت فرما اے اللہ عزابِ قبرہ سے عزابِ آخر سے عزابِ جہنم سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ جنت الفردوس کا ہم سب کیلئے فیصلہ فرما جنت الفردوس کا فیصلہ فرما ملک کی پریشانیوں کو دور فرما امت کے بیماروں کو شفاہ عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاہ عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاہ عطا فرما اے اللہ جو محتاج ہیں ان کی ضرورتیں پوری فرما حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما ان کے اولادوں کے تندک کا سامان پیدا فرما انہیں نیک اولاد عطا فرما جو بے روزگار ہیں انہیں حلال پاک روزی عطا فرما امت کے لئے حلال روزیوں کے دروازے کھول دے حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما اے اللہ جتنی جائز ضرورت نے دینے مندوں کی دلوں میں ہے وہ تمام جائز ضرورتیں اپنے فد و کرم سے برکتوں کے ساتھ پوری فرما جن بائیوں اور دوستوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے لکھا ہے کہ جائز مرادے پوری فرما ان سب کی تمام جائز مرادے پوری فرما اے اللہ حلال پاک روزیوں کے دروازے بھی کھول دے لے کہ اولاد بیعتا فرما دے تین دنیا اور آخرت بھی کہ خیر جو جہاں بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہے وہ ہمیں بیعتا فرما دے ربنا آتینا فی دنیا حسنا وفی آخرت حسنا وقینا عذاب النار سبحانہ رب قبب العزت امائے شفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ ربی اللہ